آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا گوجر خان راولپنڈی میں آرازی تنازے پر فائرنگ سے دو خاتین کے قتل کے واقعے کا نوٹس آئی جی پنجاب نے آرپیو راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی سب انسپیکٹر سرور اکرم ڈاکوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے پاک پتن پولیس کے سب انسپیکٹر سرور اکرم شہید کو خراج تحسین پیش کیا ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور اتھر اسماعیل کی ہدایات پر جرائم پیشہ اناثر کے گھرد گھیرہ مزید تنگ انویسٹیگیشن پولیس راوی روڈ نے تین ڈاکوں گرفتار کر لیے ہیں اور سیالکورٹ پولیس کے ٹرافک وارڈن شفقت رسول نے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کر لی ڈی پیو سیالکورٹ محمد فیصل کامران نے شفقت رسول کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نکت انام سے نوازا ہے السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی دی پنجاب ایسل شہکار کا گوجر خان راولپنڈی میں آرازی تنازح پر فائرنگ سے دو خاتین کے ایک قتل کے واقعے کا نوٹیس آئی دی پنجاب نے آرپیو راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی آئی دی پنجاب نے کہا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے سپروائزری افسران مقتلوین کی فیملیز کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے سب انسپیکٹر سرور اکرم ڈاکوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے آئی دی پنجاب فیصل شہکار نے پاک پتن پولیس کے سب انسپیکٹر سرور اکرم شہید کو خراج تحسین پیش کیا انچار چوکی فرید کورٹ پاک پتن سب انسپیکٹر سرور اکرم گزشتہ رات اپنی ٹیم کے ہمراہ شہریوں کو لوٹنے والے ڈاکوں کا تعاقب کر رہے تھے انہوں نے زلہ اکارہ کی حدود میں کروس فائرنگ کے نتیجے میں جامع شہادت نوش کیا فائرنگ کے تباطلے میں ایک ڈاکوں ہلاک اور دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے آئی دی پنجاب نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے آرپیو ساہیوال سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی اور ڈی پیو پاک پتن کو اپنی نگرانی میں واقع کی انکواری کا حکم دیا ہے آئی دی پنجاب نے ہدایات دی کہ فائرنگ کرنے والے باقی ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹھہرے میں لائے جائے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی شہید سرور اکرم 20 اگس 2015 میں بطور سب انسپیکٹر پولیس میں برتی ہوئے سوگوران میں بیوہ اور ڈیڑھ سالہ بیٹا آزان شامل ہے پنجاب پولیس بھی سموک کی روک تھام کے لیے متحرک آئی دی پنجاب فیصل شاہکار نے ان صدادی اقدامات کے لیے تمام فیلڈ افسران کو ہدایات جاری کر دیں آئی دی پنجاب فیصل شاہکار کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں سموک کا سبب بننے والی گاڑیوں فیکٹریوں اور کھیتوں میں آگ لگانے پر سخت قانونی کاروائی کی جائے گی سموک ایسو پیس کی خلاف عرضی پر بلا امتیاز کاروائی کی جائے آئی دی پنجاب نے لاہور میں دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سی ٹیو لاہور کو سخت ایکشن لینے کی ہدایت کی ہے فصلوں کی باقیات اور کورا کرکڑ جلانے پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے عمل درامت ہر صورت یقینی بنایا جائے ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور اثر اسماعیل کی ہدایات پر جرائم پیشہ آناسیر کے گد گھیرہ مزید تنگ انویسٹیگیشن پولیس راوی روٹ لاہور نے تین ڈاکو گرفتار کر لیے ملزمان سے نوے ہزار روپے نقدی درجنوں موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے انچارج انویسٹیگیشن عالم لنگڑیال کے مطابق ملزمان کے خلاف ڈکیتی اور موبائل چھیننے کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں اور گن پوائنٹ پر موبائل چھینتے تھے ایس پی انویسٹیگیشن سٹی عثمان ٹیپو کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ اناثر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی گجرہ والا پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیے ہیں تھانہ دھلے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث تین ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو کلو اسی گرام چرس برامت کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں سیالکورٹ کے ٹرافک بارڈن شفقت رسول نے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کر لی ڈی پیو سیالکورٹ محمد فیصل کامران نے شفقت رسول کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقدی نام سے نوازا ہے اس موقع پر ڈی پیو سیالکورٹ نے کہا کہ ٹرافک پولیس کی مشکل نوکری میں رہتے ہوئے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا اور آلہ ڈگری حاصل کرنا بلا شبہ قابل تحسین ہے ایسے آفیسز محکمے کا قابل فخر سرمایہ ہیں راولپنڈی پولیس نے ڈکیٹی کی متعدد وارداتوں میں ملووث بدنامے زمانہ ریاست گینگ کو گرفتار کر لیا ہے تھانہ ائرپورٹ پولیس نے پٹرول پمپ جیوری اور بیکری شاپس پر ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملووث ریاست گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان میں گینگ کا سرغنہ سائیں ریاست اور ساتھی شامل ہیں چینے گے دیو موٹر سائیکلز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے ملزمان نے جڑوان شہروں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز